ان دس سنکیتوں سے جانے شنیدیو پرسن ہے یا نہیں نمبر ایک شنیدیو یدی پرسن ہے تو ایسے جاتک ہر شیطر میں پرگتی کرتا ہے اس کے جیون میں کسی بھی پرکار کی بادہ اور کشٹ نہیں ہوتا اس کے ہر کارے آسانی سے ہوتے جاتے ہیں اس کے جیون میں ستھائیتو آ جاتا ہے نمبر دو یدی شنیدیو آپ پر پرسن ہے یا شنی کا اچھا پربھاو آپ پر پڑ رہا ہے تو بال اور ناکھن مجبوط رہتے ہیں وقت کے پہلے آنکھیں کمجور نہیں ہوتی ہڈی اور نسے مجبوط ہوگی نمبر تین یدی آپ نیائے پیرے ہیں اور آپ کو ہمیشہ سچ بولنے والے لوگ پسند ہیں تو نشت ہی آپ پر شنیدیو کی کرپا ہے یدی آپ پر شنیدیو کی کرپا ہے تو آپ انافشک گھبراہٹ سے دور رہیں گے نمبر چار یدی آپ کو اچانک ہی دھن کی پرابتی ہونے لگے اور سماج میں مان سمان ملنے لگے تو مانا جائے گا کہ شنیدیو کی آپ پر اپار کرپا اور کنڈلی میں بھی شنی کی شب استطی ہے نمبر پانچ کہتے ہیں کہ یدی آپ کے گھر کے باہر یا پسچن دشا میں شمی کا ورکش لگا ہے تو شنیدیو کی آپ پر ساکشات کرپا بنی رہے گی اس کے علاوہ یدی دکشن دشا میں نیم کا ورکش ہے تو ہنمان جی کی کرپا سے آپ کو کبھی بھی شنی کا کشت نہیں ہوگا نمبر شے بھکتی کرتے ہیں تو نشچت روپ سے آپ پر شنیدیو پر سن ہی رہیں گے کیونکہ شنیدیو نے ہنمان جی کو وچن دیا تھا کہ میں آپ کے کسی بھی بھکت کو کسی پرکار سے کشت نہیں دوں گا نمبر سات یدی آپ شراب نہیں پیتے بیاج کا دھندہ نہیں کرتے جھوٹھی گوائی نہیں دیتے گرہ کلے نہیں کرتے اور پرائز تری پر نجر نہیں رکھتے تو یہ ہے مان لیں کہ شنیدیو کی آپ پر اپار کرپا ہے نمبر آٹ سیوک صفائی کرمی اپنگ لوگ کمجور اور اندے لوگ پرسن ہیں تو سمجھو کی شنیدیو آپ پر پرسن ہیں ایسے لوگوں کو مجدور کمجور اور گریب لوگوں کا بہت ساتھ ملتا ہے نمبر نو یدی شنیوار کو آپ کے جوتے یا چپل چوری ہو جاتے ہیں تو مان لیجئے کہ یہ ہے شنیدیو کی شبتہ کا سنکیت ہے نمبر دس انت میں کنڈلی سے جانے شنیدیو کی پرسنتہ کے سنکیت شنی گرہ مکر اور کمب کا سوامی ہوتا ہے طولہ میں اچھ کا اور میش میں نیچ کا مانا گیا ہے گیارہ بھاو اس کا پکا گھر ہے لال کتاب کے انصار یدی شنی ساتھویں بھاو میں ہیں تو وہے شب مانا گیا ہے اتھات مکر کمب اور طولہ کا شنی اچھا ہے اور ساتھویں گیارہ بھاو کا شنی بھی اچھا ہے تو دوستو جان کر یہ اگر اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد